بلا کسی تمہیت چار مصرہ حاضر کر رہا ہوں اور دعائے چاہتا ہوں میں مہترم ابو آسیم آدمی صاحب کی اور امیلے شیق رشید تاہیر مومن صاحب میں چار مصرہ حاضر کر رہا ہوں ملادک جی انہیت تمہیں یا تنکوادی ہو یہ سو سو بار بولیں گے فسادی اور بلوائی کہ ہو سردار بولیں گے تمہیں یا تنکوادی ہو یہ سو سو بار بولیں گے فسادی اور بلوائی کہ ہو سردار بولیں گے تمہیں ظالم تمہیں قاتل تمہیں ہندی مخالف ہو ہمیشہ تم کو ہندوستان نکاغدار بولیں گے کیا کہ نہیں ہے کیا کہ نہیں ہمیشہ تم کو ہندوستان نکاغدار بولیں گے میرا بڑا بھائی بھائی بیٹھا آپ بیٹھو میں کھڑا ہوں نا جی میرا بڑا بھائی فرانکتر یہاں موجود ہے میں بھائی کے حوالے سے یہ شیر حاضر کر رہا ہوں ملادک اگر آپ کی ترجمانی ہے تو محبت سے نواز دیے گا ہوا میں زہر گھولو گے تو ہم تاثیر بدلیں گے سلگتے چھینکتے حالات کی تصویر بدلیں گے بہاری اور اوتر بھارتی کہ کر بھگا مت یہی مزدور ہندوستان کی تقدیر بدلیں گے یہی مزدور ہندوستان کی تقدیر بدلیں گے یہاں تسلیم رشدی سے محبت کون کرتا ہے مگر بدلہ امودی کی حمایت کون کرتا ہے یہ بھارت جتنا تیرا ہے یہ بھارت اتنا میرا ہے مگر انسان جلانے کی سیاست کون کرتا ہے مگر انسان جلانے کی سیاست کون کرتا ہے مکمل گزل کا متنہ حضر کر رہا ہم سواتھی جگہ عطا کریں زندگی کا کچھ نہ کچھ میں یار ہونا چاہیے زندگی کا کچھ نہ کچھ میں یار ہونا چاہیے آدمی کو صاحبے کردار ہونا چاہیے زندگی کا کچھ نہ کچھ میں یار ہونا چاہیے تمام مذرگوں کے حوالے یہ شیر حاضر کر رہا ہم ملادہ کریں جو مٹا دے اپنی ہستی ملک و ملت کے لیے ایسا میری قوم کا سردار ہونا چاہیے ایسا میری قوم کا سردار ہونا چاہیے تمام دوستوں کی نظر یہ شیر ایک بہت بڑا بہت بڑا طبقہ یہاں موجود ہے جو محبت سے بہت محبت کرتا ہے یہ شیر حاضر کر رہا ہم ملادہ کریں جی ارشاد جو مٹا دے اپنی ہستی ملک و ملت کے لیے جو مٹا دے اپنی ہستی ملک و ملت کے لیے ایسا میری قوم کا سردار ہونا چاہیے ایسا میری قوم کا سردار ہونا چاہیے صرف نظروں سے ہی کرتے ہو ہمیشہ گفتگو صرف نظروں سے ہی کرتے ہو ہمیشہ گفتگو کم سے کم ہوتوں سے بھی کم سے کم ہوتوں سے بھی اظہار ہونا چاہیے کم سے کم ہوتوں سے بھی اظہار ہونا چاہیے میں ابو ظالم ساری صاحب کے حوالے یہ شیر کر رہا ہوں مقتہ حاضر کر رہا ہوں ملت کے لیے جو ارشاد اس قدر ایمان پختا ہو تیرا ساہر میاں اس قدر ایمان پختا ہو تیرا ساہر میاں کاغذی کشتی سے دریا پار ہونا چاہیے کاغذی کشتی سے دریا پار ہونا چاہیے